ویڈیم بیک ناظرین ہم اس وقت ظاہر ہیں موجود ہیں مصطفیٰ کمال صاحب کی رہا جگہ پر اور ابھی تک پارٹی کا نام تو نہیں رکھا ہے لیکن مصطفیٰ کمال صاحب کی شہرت اور ان کا کام ان کی شہرت ہے میں زیادہ بات نہیں کروں گی اسلام علیکم آپ کو میں نے دیکھا کہ اوپر سے نیچے اور یہاں تک بس کے لاؤن سے کمرے تک آنے میں آپ نے آدھا گھنٹہ لیا اتنے لوگ آ رہے ہیں ہاں بھی میں کیا کہ سکتا ہوں میں جب ہی وہ تفسریں جو رہے ہیں کہ کون لائے کیسے لائے اب میں بولتا ہوں کہ ان لوگوں کو کون لائے کر آ رہا ہے کون سیر کیسے لائے کر آ رہا ہے اللہ بہت مہربان ہے اللہ تعالی کا بڑا کرم ہے اللہ تعالی نے ہماری آواز لوگوں کے دلوں میں اتاری ہے اور اتار دی ہے اچھا اور ہم تو یہ ایکسپیکٹیشن لے کر نہیں آئے تھے ہمارا سے بھی یہ کام تھا ہم نے یہ سوچ رکھا تھا کہ بس اپنی بات اپنی اپنی طرف سے دعوت دے نہیں ہے لوگوں یہ ہی تک ہمارا کام تھا یہ ہی تک ہماری ذمہ داری تھی ہم یہ سمجھتے تھے اور پھر بینڈ جائیں گے یہاں پر لیکن اللہ تعالی نے جو ہماری بات دوں کو دلوں میں اتاری ہے لوگ ہر پاکستان یہاں پر ابھی آتے میں میں آپ کو اتار ہوں گواہدہ سے لوگ آئے ہیں یہاں پر اپٹا باس سے لوگ آئے ہیں جی میں نے خود بھی دیکھتا ہے مصطفیٰ کمال صاحب تیس سال پچس سال ایک پارٹی کے ساتھ آپ کی وابستگی رہی غلط یا صحیح اس کو چھوڑ دیجئے اس وابستگی کو اتنی آسانی سے چھوڑ دینا کیا خود آپ اس بات کو سمجھتے ہیں کہ آپ کے لیے کسی طور ٹھیک نہیں تھا اس وقت ویدن دا پارٹی یا اب اگر آپ ہیں تو آئیسولیشن میں جاتے ہوئے آپ کو وقت نہیں لگے گا کیونکہ پچس سال کا وہ لیکن آئیسولیٹ جلدی ہو جاتا ہے آدمی چیزوں سے دیکھیں تو ہم نے اچانک اور اتنی آسانی سے یہ چھوڑا نہیں ہے جب یہ لوگ کومنٹ کرتے ہیں تو تھوڑا سا میں ہم کو ریپیسٹ کروں گا میرے آج دوہزار سولہ ہے دوہزار تیرہ میں میں سینیٹر تھا ہے مجھا مجھے دوہزار تھارہ تک سینیٹر چھتی میری ہے ابھی دوہزار تھارہ تو پاکستان میں کوئی کانسلر کی سیٹ نہیں چھوڑ تھا سینیٹر پاکستان کے پچیس کروڑ کی ابھی اگر آبادی ہو گئی ہے تو صرف ایک سو چار لوگ ہوتے ہیں سینیٹر بلکہ ٹھیک ہے میں اس میں ایک سینیٹر تھا ٹھیک ہے پھر میرا تو کوئی اپنا میرا کمیٹی کا ممبر تھا نہیں کوئی میرے مسئلے مسائل نہیں تھے کوئی میرے کوئی بلیم نہیں کوئی کچھ نہیں میں وہاں سے اس کو گیوپ کر کے چھوڑ کر اپنی فیملی لے کر اپنا شہر چھوڑ کر اپنا گھر چھوڑ کر چلا گیا جب آپ یہاں سے کہے تو اس وقت کوئی بھی ایسی سے نہیں کوئی بھی تو بات ہوگی نا ہر چیز کا ایک لیول ہوتا ہے درجات ہوتے ہیں اس کے بلکل ٹھیک ہے ہر چیز کی ایک جو ایک میں نہیں چاہتا تھا انتشار ہو اس وقت میں سمجھتا تھا میری ایمان کا تقاضی یہی ہے نشلے درجے کی ایمان کا تقاضی یہی ہے کہ کم سے کم برائی سے خود کو الگ کر لو ٹھیک ہے میں چلا گیا پھر انیس بھائی دو مینے کے بعد وہ چھوڑ کر چلے گا اور ہم خاموش رہے ہیں پھر میں نے بہت متحد بات بار بتا چکا ہوں میں آیا کیوں ہوں بلکل ٹھیک ہے میں آپ سے کور چیزیں کچھ پوچھنا چاہ رہی ہوں اب جب کہ جلسہ آناؤنس کر رہے ہیں آپ جلسہ کرنے جا رہے ہیں اس جلسے کو جب ہم نے سنا جب تحریک انصاف کراچی میں آئی تو کہا گیا کہ متحدہ قائل موومنٹ نے انڈوسمنٹ دی کہ آپ جلسہ کر لیں تو انہوں نے جلسہ کیا اس بات کو تو آپ کو بھی تو سر کوئی انڈوسمنٹ تو چاہیے ہوگی ایسے تو نہیں ہے مجھے تو اللہ تعالی کی انڈوسمنٹ چاہیے مجھے تو اللہ تعالی کی انڈوسمنٹ چاہیے کہ وہ اپنی رضا شامل کرے ہمارے سارے کاموں میں اس کے علاوہ مجھے کسی کی پروہ ہی نہیں ہے don't give a damn about anybody مجھے اللہ تعالی کی رضا چاہیے آپ کو غصہ بہت جلدی آ جاتا ہے کون کہتا ہے وہ تو سر پیار ہے جو میں دکھاتا ہوں سارے ٹھیک ہے لیکن اسی بات میں جذباتیت کی حد تک میں اس بات کو اس طرح لینا چاہیتا ہی کہ جذباتیت کی حد تک تو یہ روہ روہی نہیں ہے یا کہیں آ کر آپ سوچ رہا ہے کوئی چیز determine کر پائیں گے لوگوں کے درمیان کوئی چیز چھوڑ دیں گے کیونکہ ظاہر ہے ساری زندگی تو کوئی نہیں رہتا لیکن کوئی چیز کوئی پیغام ایسا ہوتا جو ڈہ جاتا ہے دیکھیں we want to leave a legacy behind جہاں پر امن ہو جہاں پر تشدد نہ ہو جہاں پر ایک گزرے کے رسپیکٹ کی جائے جہاں پر اپنے مخارفی لیکن مصطفیٰ کمال صاحب قطع کلامی کی معافی کے ساتھ یہ ایجنڈا لے کر کیا تحریک انصاف میدان میں نہیں اتری کیا کافلیک جیسی جماعت جب بنائے گئی تو ان کا ایجنڈا یہ نہیں تھا اور کیا پرویز مشرف صاحب جن کے دور میں آپ کو اقتدار ملا اور آپ نے کراچی کو یہاں پر ظاہرہ سرف کیا کیا اس وقت آپ کا یہ ایجنڈا نہیں تھا کیا تفریک ہے اس وقت میں اور اس وقت میں تو اس والی بات پر گھومنٹی نہیں کرنا چاہ memphate اس لیے کہ جب میں یہ بات کر nouا پیغمبروں نے ساڑھے نونوں سو سال تبلیغ کی ہے اور پھر ایک کشتی کے لوگ بھی جمع نہیں کرتے چوراس اسی لوگ جمع کر سکے تو چاہ وہ ناکام ہو گئے وہ ناکام نہیں ہو گئے اللہ تعالیٰ ہدایت جو لوگ کے لئے نہیں دینا چاہتا تھا کہیں میں نے پڑھا بڑی معذرت کے ساتھ کچھ جگہ کومنٹ بھی سنے آمر یاقہ صاحب نے آپ کے حوالے سے کومنٹ کیا کہ آپ تو جانتے ہی نہیں اس پارٹی کو جس کے مطالق آپ گفتگو کریں آمر یاقہ صاحب ظاہر ہے نون پرسنالیٹی ہے میڈیا کی سب جانتے ہیں ان کی ایک وابستگی بھی رہی ہے امکم کے انہوں نے کہا کہ نئے بچے ہیں دیکھنے دیں کتنے دنوں تک ہوں گے اس پر میرا سلام تحسین ہے ان کو آمر یاقہ صاحب کو اس کے علاوہ میں بچ نہیں کرتا یہ بتائی گا کہ اس ساری ریاضت کے اندر الیمنیٹ دی الطاف حسین فارمیولا جو ہم سنتے بھی آئے لکھا بھی گیا ہے بہت زیادہ جرائد کے اندر اخباروں میں رسائل میں گفتگو بھی ہوئی لیکن جب آپ اس پارٹی میں تو آپ یہ سننے کو تیار نہیں تھی کہ الیمنیٹ دی الطاف حسین بات ہو الیمنیٹ دی الطاف حسین صاحب اگر متحدہ پوری متحدہ قائمومنٹ دروازے پر آتی ہے پوری کیا جگہ ہے آپ کے پاس نہیں نہیں میں نے تو متحدہ قومیومنٹ کو جو ہے وہ صرف اپنا ٹارگٹ آرڈینس بنائے ہی نہیں میں نے پاکستان کے سارے لوگوں کو اپنا ٹارگٹ آرڈینس بنائے اگر ایسی بات ہوئی تو لیکن سیر کراچی میں زیادہ تر ان کا ہولڈ ہے آپ مانے نہ مانے الیکشنز میں آپ زمینی الیکشنز دیکھیں اس سے پہلے کسی اور کا تھا تھا اس سے پہلے بھی کسی اور کا تھا اس کے بعد بھی کسی اور کا ہوگا اللہ تعالیٰ وقت اور حالات بدلتا رہتا ہے اس میتھاؤز کو اس ٹائٹل کو مصطفہ صاحب اپنے آمال کی وجہ سے قائم رہتے ہیں اور اپنے آمال کی وجہ سے انہیں اس کو نابد ہوئی مصطفہ کمال صاحب ایک ٹائٹل ہوتا ہے ٹائگ ہوتا ہے کر رہے ہیں کر رہے ہیں یہ لوگ جو آ رہے ہیں یہاں پر آپ خود کہہ رہے ہیں سہارا کیسے کر رہوں گے سچ بولیں گے جھوٹ نہیں بولیں گے جو دل میں ہے وہ زبان پہ ہوئی بات اور اللہ تعالیٰ لوگوں کے دلوں میں بات ڈالے گا اس لڑکے کو جس کے لئے آپ بیٹھ کر پریس کانفرنس آپ نے پہلے دن کی آپ نے کہا کہ وہ لڑکا مز گائیڈ ہو رہا ہے جو سیکٹر کی سطح پہ کام کرتا ہے جو یونٹ کی سطح پہ یا کار کون ہے جو کرسی لگانے وہاں آتا ہے وہ مز گائیڈ ہو رہا ہے آپ سمجھتے ہیں کہ یہ پیغام جس کو آپ سالیڈلی لے کر چل رہے ہیں اس حد تک بریچ بھی کر پائے گا یا نہیں کر پائے گا کیونکہ بریچ میں بہت سارے بیریرز ہیں جو مجھے نہیں معلوم آپ وہاں پہ رہ چکے وقت بتائے گا ابھی تمہیں بیٹھ کر بہت اچھی باتیں کر سکتا ہوں تائم بتائے گا انشاءاللہ جس طرح مجھے بہت اپنی ذات رب کی ذات میں مجھے میں کانفیڈنٹ ہوں اور جو حالات ہوا پچھلے آٹھ نو دنوں میں ہو رہے ہیں میں تو اس پہ بہت زیادہ اور ویل ہوں اللہ کا شکر ہے اور آپ کو یہ وقت بتائے گا کہ جو کتنا ایمکی ایم کی کرپشن میں انوالمنٹ کتنی رہی آپ کے زمانے سے لے کے بات کروں یا جب تک آپ کی واپستہ کی رہی ہے نیٹی کی ریٹیز ہیں ساری بائی ان لارج کیونکہ ایک پیپلز فارٹی کے حوالے سے بائی ان لارج کیا جاتا ہے کہ کرپ جماعت ہے جی کرپشن بہت کرتی ہے ایسا ہے کہ میں جو صرف اینجن کو تارگٹ کرنے آپ کی واپستہ کی رہی ہے اس لیے لوگ جاتے ہیں جانا جی بلکل ٹھیک ہے یہ والا میٹر اس کا بہت ہی نشلے درجے کا چھوٹا لگل ہے میں کہوں گا کہ میری جو بڑی باتیں ہیں جو میں اس سے ایک جنرل بڑی بات کر رہا اس والی بات کو کریں یہ تو چھوٹے میٹر ہیں کرپشن ہے کہ الطاف حسین صاحب سے آپ کے آخری ملاقات کب ہوئی تھی دوہزار تیرہ میں دوہزار تیرہ میں کیسا پایا آپ نے ان کی ان کی شخصیت کے اعتبار سے ان کو کیسا کیا بہت مختلف ہو گئے ہیں باتوں میں اور جو ان کا آپ نے جیسے میں نے پریس کانفرنسز میں بھی سنا اور ہم سن رہے ہیں دیکھ رہے ہیں کہ معاملات کچھ لوگوں نے کنٹرول کر لی ہیں وہ خود نہیں کرتے ساری چیزیں ساری معاملات خود ہی کنٹرول کرتے ہیں جی میں نے کسی پرکان ہمارے زیادہ تکلیف ہے پریشانیاں ہیں آواز نکالتے ہیں خود بھی تو انہوں نے احکامات دینا تو اس کیلئے کوئی دوڑ کر توڑی آنا ہوتا ہے فون سے جو فون کے ذریعے احکامات دیتے ہیں اور وہ احکامات یہ بتائیے گا کہ نائنٹی نائنٹی ٹو سے لے کر اس سے پہلے کی بھی سیاست آپ نے دیکھی ہوگی اور آپ نے تمام تر معاملات کو بڑی بارک بینی سے دیکھا ہے آفاق احمد صاحب تشریف لے کر آئے جیسے آئے پارٹی بنائی سارا کچھ کیا آپ نے ان سے کچھ سیکھا وہ آج کہاں کھڑے وہ آج کہیں کھڑے میں لیکن تو آپ نے ان سے کچھ نہیں سیکھا آپ کو بتایا فاق احمد جب آئے تو اس دن کیا ہوا تو آپ کہاں تھی آپ تھی ہاں پہ شہر میں میں اسی شہر کی بات سی ہوں اسی شہر کی بات سی ہوں بہت کچھ ہوا تھا آپ سے آپ کے انٹرویوز میں اتنا سن لیا کہ آپ تو مجھے رٹ گئے بلکل ٹھیک ہے لیکن مجھے صرف یہ بتاتے میں آپ کی بات کو سمجھ گئی کشتو خون بہا لوگوں کے ظاہر ہے لوگ گھروں سے کس طرح نکالا گیا ٹرکس میں آئے لوگ بلکل ٹھیک ہے بلکل ٹھیک ہے اسلاح لے کر آئے لوگ مارے گئے بستیاں خالی ہوئی سیکٹر آفیسز پر خبضہ ہوا یونٹ آفیسز پر خبضہ ہوا آتا حسین صاحب کے ساری تصویروں کو کال اکملی گئے بلکل بلکل ان کے تصویروں پر جوتے کے ہار جو ڈالے گئے مجھے بتائیے ہم جب سے آئے ہیں اس زند سے آج تک ہم نے یہاں پر کسی ایک آدمی کو قبضہ تدور کی باتیں کسی کو کال بھی نہیں کیے کہ ہماری کال پر پریشان نہ ہو جائے کسی کو دعوت آپ کے کیمروں کے ذریعے ان کو دعوت دی پہلے ہوا کسی کو فون کر کے بھی نہیں 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 قریب لوگوں کو بھی نہیں فون کیا کہ نہیں ہمیں اس کو انتحان میں نڈالنا چاہئے بہت سارے لوگ is it justified is it fair it's not fair but it's very much the question is existing لوگ پوچھیں گے تو نا میرا میرا سوال ہے کیسے کوئی تو فرق کری نا کوئی عمل میں کردار مستفہ صاحب کیا کیجئے کہ یہ پاکستان ہے کیا کیجئے کہ یہاں حالات بڑے مختلف ہیں صرف مجھے یہ بتائیے علم لے کے کھڑے ہوتے ہیں طاہر القادری صاحب علم لے کے کھڑے ہوتے ہیں عمران خان صاحب علم لے کے کھڑے ہوتے ہیں شیخ رشید صاحب علم لے کے کھڑے ہو گئے ہیں مصطفہ کمال صاحب سارے ایک جگہ آکے کام کیوں نہیں کر لیتے آپ سب کو پاکستان سے محبت ہے آپ سب پاکستان کی بات کرتے ہیں آپ سب پاکستان کی بقا کی بات کرتے ہیں پھر آپ لوگوں میں ہی کچھ تفریق ہے جو سب پاکستان کی بات کرتے ہیں ان میں بھی تفریق ہے یہ تو ان لوگوں سے پوچھیں میں نے تو اپنے لوگوں کو پہلے دن ہی یہ بات کی ہے کہ ہمارا ماننے والا کسی سے نفرت نہیں کرے گا ہمارا ماننے والا اپنے مخالفین کی عزت کرے گا ہمارے ماننے والے پر فرض ہوگا کہ اگر وہ ہمارا ماننے والا ہے تو اس نے کسی سے نفرت کسی سے لڑائی کرنی ہی نہیں ہے یہ پہلی جب ہی تو میں نے پاکستان ایجنڈا رکھا ہے اس پاکستان کی جنڈے کو ماننے والا کوئی پی ٹی آئی کا ہو کوئی طاہر اور قادری صاحب کا ہو کوئی پی بلس پارٹی کا ہو کوئی این پی کا ہو پی ایم ایل ایم کا ہو کسی کبھی ہو اس کی عزت کرنی ہے ویسے بہت سارے لوگوں نے سوال پوچھے لیکن میں ویسے ہی آپ سے پوچھنا چاہ رہے ہوں واقعی اسٹیبلشمنٹ کوئی حقکار فرما نہیں ہے یہ آپ دھونے ہی یہ جو کہ یہ میں میں نہیں اور بہت سارے لوگ ہیں ان سب لوگوں کا کام ہے ڈھونے کام کریں تھوڑی سی منت کریں آپ ہی بتا دیں نا مسئلہ ہل ہو جائے گا ایسے نہ کریں ویسے بیچارہ میڈیا سارا وقت ہم میں لگا رہا تھا آپ لوگوں کی ویسے سارے کامرے باہر کھڑے ہیں بندے یہاں بیٹھا دیا ہم نے یہ تو بہت اہم کام ہے اس وقت اگر دھونے دھونے نہیں میں کیوں کہا ہوں نہیں دھونے آخری سوال مجھے یہ بتائی گا کیونکہ ہرے پروگرم کو ریپ اپ کی طرف لے کے جاؤں گی آپ نے ان شکستہ خوروں سے کچھ سیکھا کیونکہ میرے پروگرم کے ٹائٹل ہے ہم نے کیا سیکھا آپ نے شکستہ خور لوگوں سے جو متحدہ قومی موومنٹ کی جماعت کا حصہ رہے اور پھر وہاں سے نکل گئے ان شکستہ خوروں سے مصطفیٰ کمال نے کیا سیکھا ہے اور آگے کیا دینے والا ہے نکل کر کوئی نہیں گیا نکالا گیا ہے مصطفیٰ کمال کی طرح انیس قائم خانی کی طرح سینیٹرشپ چھوڑ کر رابطہ کمیٹیشپ چھوڑ کر کوئی نہیں گیا اور کچھ لوگ گئے بھی ہوں گے گئے بھی ہوں گے چھوڑ کر بھی ہوں گے میں ری فریس کرتا ہوں لیکن جن کو آپ حوالہ دے دی ہیں ان کو جو وہ ان کے تفقیت وہ ہوئے اور پھر پارٹی سے آٹ کیا گیا اس کے بعد ان کے ساتھ میں نے خاموشی سے تین سال کوئی بات نہیں کی اپنی نظامت کو اپنے گھر کو اپنے برشداروں کو چھوڑا ہے اور اس قائم خانی نے چھوڑا ہے فرق ہے اور ان تین سالوں میں جو لوگ آج بات یہ بلاتے رہے ہیں ریکارڈ پہ ہیں یہ مجھے بلاتے رہے ہیں آپ لوگوں کو پتہ ہونے چاہیے کہ مجھے ریکارڈ پہ ہیں رابطے ہوئے ہیں آپ سے کئی بار مجھ سے کوئی رابطہ نہیں ہم نے رابطہ کرنے کی کوشش ہی نہیں ہونے تھی ایمیل کرتے تھے میں جواب نہیں دیتا تھا بلاتے رہے ہیں ٹی وی چینلز بھی بیٹھ کر بلاتے رہے ہیں کوئی الیگیشن نہیں لگایا یہ تک کہا کہ اگر مجھ سے بھی کوئی غلطی ہو گئی تو ماف کر دو اور آجاب جی بلکل بلکل آن ریکارڈ ہے آن ریکارڈ ہے بلکل ٹھیک تو میں ہی مصطفیٰ کمال تھا جس کو بلا رہے تھے ہاں آپ نے باپ کو بہتر کرنے کی کوشش کی انٹرویو میں میں نے سنا آپ نے کہا کہ اگر باپ بگڑ جاتا ہے تو بچے اس کو ریہابلیٹیشن سینٹر میں ڈال دیتے ہیں ہاں نا ڈال دیتے ہیں ریہابلیٹیشن سینٹر نے کام نہیں کیا یا آپ فیل ہو گئے وہاں پہ میں فیل ہو گئی شاید یہاں پاس ہو جائیں بہت بہت شکریہ مصطفیٰ کمال صاحب پروگرم ہم نے کیا سیکھا سے یہ ہمارا لاس سیگمنٹ تھا مصطفیٰ کمال صاحب یہ کہتے ہیں کہ وہ سیکھ بیٹھے ہیں اور معاملات کو آگے لے کر چلیں گے پاکستان کی ہی ہو رہی ہے لیکن پاکستان کی بقا کے ساتھ ساتھ عوام پاکستان کی بات کرنا بہت ضروری ہے آج کے پروگرم ہم نے کیا سیکھا سے میں نے یہی سیکھا پروگرم سے اجازت دیجئے اپنی میزبان سنہ حاشمی کو اس دعا کے ساتھ کی جہاں رہی ہے خوش رہی ہے ہم سب خود وعاوں میں عاد رکھے گا اپنا بہت خیال رکھے گا اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی